السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید رکھتے ہیں سب خیریت سنگے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح مند و تنورسی والی زنگیت کرے اور اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی مشکلات آسان کرے اور اسی کی تفیل ہماری بھی جتنی تمام مشکلات آسان کرے آمین سو مامین ناظرین آج کی جو میری ریسپی ہے وہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور بیف شامی کواب پہ ہے جو میں آپ کو ایک کباب بنانا سکھاؤں گی کیسے بناتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ چینے کی ڈال ہی ہے 3 سے 4 چھوٹے کپ لی ہیں تو میں نے اس کو سوک کر کے رکھ لیا تھا اب میں نے اس کا پانی نکال دیا ہے اب میں اس ڈال میں اس تمام ساری چیزیں ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی جب بوائل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے اگلا پروسس سٹارٹ ہوگا تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کس میں کیا کیا ڈالنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس چیل کے چھوٹے ٹو جو گلاس ہیں ٹو اور زیادہ ہمیں یہ گلیر ڈال نہیں چاہیے بس نارمل ہمیں یہ گلیر ڈال چاہیے تو میں نے اس میں ڈھائی کپ چھوٹا سٹیل کا ہے وہ پانی اس میں ڈال دیا ہے تو اب میں اس میں تمام سارے اپنے انگریڈینٹس ڈالوں گی مرچیں سبز جو مرچیں ہیں وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہ جو ہے یہ ایک پورا پیاز ہے کٹا ہوا اور ساتھ اس میں یہ ہاف ہے اس کا اور ویسے میں اس میں دو پیاز جالوں گی پودے پودے مطلب یہ اب اس میں چیزیں تمام گل جائیں گی تو ہم نے اس کو گرینڈ ہی کرنا ہے تو اس لئے میں تمام چیزیں ثابت ثابت اس میں ڈال رہی ہوں دو جو بڑے پیس ہیں یہ ادھرک کے یہ ایسے کٹے ہوئے اس میں ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد اب میں اس میں سارے جتنے سپائس ہیں وہ ڈال دوں گی اب میں نے یہاں پہ سب سے پہلے ڈالوں گی ون ٹیبل سپون دڑا مرچ کیونکہ میں نے اس میں سبز مرچیں ایٹ کی ہیں تو اس لئے میں دڑا مرچ اس میں کم ڈالوں گی میں نے اس میں دڑا مرچ ڈالی ہے اور یہ والا میپس ہے کیونم پاورڈر زیرے کا پاورڈر یہ میں نے ایک سپون یہ ڈال دی ہے اور اب میپس ہے یہ کورینڈر پاورڈر جو دھنیا ہے میپس تو اب میپس سپون ہے وہ میپس جو خوشک دھنیا ہے اس کا ڈال دی ہے تو اب لاس میں میں اس میں گرم مسالہ ایٹ کروں گی اور گوشت ایٹ کروں گی تو اس کو بننے کے لئے رکھ دوں گی میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے گرم مسالے کے لئے گرم مسالہ آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کی بہت تیز کشب ہوتی ہے اور اکثر جو لوگ ہیں وہ کباب میں مطلب جو کباب میں گرم مسالہ ہے زیادہ یا اس کی سمیل زیادہ ہے وہ تو برداشت نہیں کر سکتے تو اس لئے میں نے اس میں کرم ڈالا ہے اور میں اس کو بنا کے اپنے فریج میں سیف کر سکتی ہوں جب بھی آپ کو مطلب کو چیز نہیں صحیح لگ رہی ہے یا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ اسے بند میں یوز کر سکتے ہیں میم اور ایسے آپ مارننگ ٹائم مطلب اپنے بریک فاسٹ میں چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بیف میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اکثر لوگ کیمے کا یوز کرتے ہیں تو میں کیمہ کا یوز نہیں کروں گی کیونکہ میں بیف کی بوٹی یوز کروں گی اور اس کو جب میں ریشہ ریشہ کروں گی تو کباب میں زیادہ جو کباب کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دبالا ہو جاتا ہے اور کباب میں کھاتا ہے زیادہ مزہ آتا ہے کہ موہ میں کچھ فیل ہو رہا ہوں کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس میں ڈال کی اور بلکل لائٹ کی لائٹ سی فلیم پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور پک جائے تو پھر میں اس کا جو اگلا پروسس ہے وہ سٹارٹ کروں گی میں نے اس میں سالٹ نہیں کیا کیونکہ سالٹ اس لیے ایڈ نہیں کیا تک اگر میں اس میں سالٹ ایڈ کر دیتی تو جو چنے کی ڈال تھی وہ گلنی نہیں تھی تو اب میں نے اس میں سالٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے کس فارم میں یہ جو آ گیا دیکھ سکتے ہیں آپ مطابق جو اس کے اندر پانی ہے وہ ہلکل کا سارا جذب ہو گیا اور یہ اس طرح جو پیاس میں نے برڈ سے اس کے دالے تھے تو اب یہ سارے پیاس کھل گئے اس میں تو اب میں اس کو اتفا مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو اگین کور کر کے رکھوں گی ہمارے رہی ہو گیا ہے پیاس آلموس بیچ میں ہی ملٹ ہو گیا ہے اور جنہ کی جو دال ہے وہ میں نے کھڑی کھڑی رکھی ہے کیونکہ اگر اس کو ہم زیادہ کلا دیں تو یہ گرینڈ اچھے سے نہیں ہوگی اب یہ گرم ہے میں ٹھنڈے ہونے کا اس کا ویٹ کروں گی اور جتنی بھی ساتھ گوشت تھا میں نے سارا الگ کر لیا ہے اب میں گوشت کو ریشہ ریشہ کر کے اس میں جب دال کا مکس گرینڈر سے اس کو گرینڈ کر لوں گی تو پھر میں اس میں یہ ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر کے گوشت اس میں ایٹ کر کے پھر کباب کی ٹکیاں جو ہیں وہ میں بنا لوں گی پھر یہ مسالہ ہو گیا ریڈی کہ میں نے تھوڑا سے اوپر جو گوشت تھا وہ رکھے میں نے اس طرح ریشہ ریشہ کر کے اس میں ڈالا ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بس اس کی میں نے ٹکیاں بنا رہی ہیں آپ بھی اسی طرح بنا کے اپنے سائز کی جو بھی یہ مطلب جس سائز کی آپ نے ٹکیاں بنا رہی ہیں آپ بنا کے تو اس کو جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں فریج میں تو آپ ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب کباب کو جو ہے سرکل میں شیپ دیکھے اور بنا لیے ہیں تو آپ بھی ضرور اپنے کیچن میں اس کو بنائیں اور ٹرائے کریں اور کمیٹس میں ویسا ضرور شے کریں کہ آپ کو اس کی ریسپی کیسی لگی ہے اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کباب بنانے کا شامی کباب تو ضرور بنا کے اور ٹرائے کر جئے گا اور مجھے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ